اب چلیں اگرر صاحب کے پاسدر صاحب آپ کے اندارت آرے پس یہ وہ پہلا جملہ تھا جو حضرت شیخ صاحب عطیس مفتی آدم مفتی قرآن رسول صاحب حضرت صاحب کی پاسپوائنگ کیوں تو کہتے ہیں حضور میں جس مشیر کو تمہیں بہت بہت شروع کیا ہوا ہے اگر آپ میرے دن میں یہ ڈال دیں تو اس سے بڑھ کر میری بجلزی بھی کیا ہوگی مجھ سے صرف بات چاہیے کہ پتخصانہ ملابا پاکستان ہے اگر آپ مجھے کو تخصانہ تک رضائی دے دیں میں شرس کا وہ جواب رکھوں گا کہ جس کا جواب کیا ہوتا کوئی ہی دے دیں تو آپ کے حضرت شرس پر صاحب نے ملکہ کرنے کے جاتے ہیں آپ نے کہاں مفتی صاحب کو دوسری میں نے بہت آگے پایا ہے اور پھر وہ اس کو نظر ایتی جری کہ پھر وہ جلتی ہی ہے وہ جلتی ہی ہے جیسا کسی نے کہی تک رہے کی مفتی صاحب کا جواب اور یہ یقینی حال تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہاں تک رکھیں گا تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جیسے کچھ نظیب لو اس روپیہ مستو میں بہت کم ہوں گے ہم لوگیں کھڑے ہیں احمد اللہ اے لبیان کا دھار کیا رفضائق بیان کرتے ہیں امام عصرؑ صاحب یہ بھی رفضائق بیان کرتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں ہم اپنے بھی رفضائق بیان کرتے ہیں لیکن آج میں دیکھ کر یقینی پیلے میرے اندر خوشی کے ثمنتر ہوا پہے ہیں اے شاک و عدیس مبدی علیہ ورسول تو کتنا خوش نظیب ہے کہ جسے آئی قریف اے لگائے خود کا مہتی ہے آج اس کی قریف پر میرے شیخ سکت اس صحبات و موکر اسلام شرلال اللہ اے غصرؑ آج عشق بار ہیں تیری شوط و بیان قریف میں رتب اللہ زبان نے آئی بات کرتے ہیں پہر رکھتے ہیں اس نے بات کرنے کے بعد اس نے فکری زبان میں لٹا کر دیا کہ یہ چادر زہرہ کا پاسمان ہے یہ موکر موکری صاحبہ یہ عدد کہتا کہ تو گویا یہ اللہ والا کو شہر پسند یہ تھا کہ یہ نفس اس وفر پر شاہد آجا ہے وہ سے آدم کی نظام سے نکلے ہیں پر اصلا نکل آئے کہ یہ جہاں آمی آدم میں جب میں پہل دیا جسے خدا نے موکری صاحبہ پیدا ہی اس کی قریف پرست کے لئے کیا تھا پھر ہر دیکھتے جائیں اس خدا بندر کو دوسراؤں نے اس کو اس بندے بولانے کیا سعادت آگی پھر ماسکونوں سب کی ایک جس آئی پھر دوسری جس آئی پھر تیسری جس آئی پھر تیس پر جس آ رہی ہے پھر وہاں ہی بھی رکھتے جو سانی جنگی میں کام نہیں تھا کہ ان پندرہ سولہ صاحب میں موکری صاحب ایک کام گھڑے لگا دیئے اور ہاں ہی کام گھڑے لگا دیئے وہ حرمد کے آلی بات میں سے کی نہیں ہے شان آلی بات میں لگی نہیں ہے اور میرے بھی رہے ہیں بھائی وہ بھرکات آمن جب بات کر رہے ہیں ایسا بات کل بات کہ یہ بھرکات کا منزلی یہ بھرکات یہ جنریات نہیں یہ تو سبی مدینہ من امرہ سے تا جنریات آ رہی ہے یہ تو مجد سے اشب سے تا جنریات آ رہی ہے یہ تو سالیکر بلائک والدہ سے تا جنریات آ رہی ہے ہر بات کر دی رہا ہے آپ نے ایک آسوان آلہ بھوڑیہ کا مری بہنے کیا سے وہاں کا غلام ہوں نے کیا سے ام فخر کر رہے ہیں حضرت فتر اسلام کی دارپار دلہ بھر دائیں خدا کرے کہ ہمارے اندر بھی ایسا بھائیں ہوں جیسے ایپر آدھا مدلہ تلینہ تجھے آدھا فرمائیں یہاں پر میں ایک بات تو آپ نے موضوع چھڑ دیا بہت خوبصورت موضوع چھڑا ہے مہر فضروائی کا ویمین بھی بڑی ہو رہی ہے لیکن کب میں نے سروائی کو دیکھا ہے جو سروائی کا انہیں ذکر کیا ہے کہ فضا کی کو جو جب سے اللہ سے انہوں نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ لگے ہم ان سب کا قربان ہیں ان کے ایک مشان کا قربان ہے ہر صحابی کا قربان ہے کہ خدا ان کی کاریش کرتا ہے تو ہمیں ان کی تاریخ پر رب کو رسان ہے اب بھائے گار رب کیوں نہیں کے لئے کہا ہے خدا ان کو کس شام سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد محمد مطفیق کی آنکھوں کو دیکھنے والے ان کے چہرے کو دیکھنے والے ہمارے جانب مالنہ قربان ہیں لیکن اپنی اپنی فضیلتیں ہیں ہمیں کسی کو انکار خوصت کا دیکھنے سے دیجئے پر رہینا داروں گی اس حقیقت پر جو عضو اللہ قرآن یعجید کرنا دارے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نے اس محافظہ راہ وہ کون ہے جس کی حقیقت اور قرآن کا ہے صرف اچھا سیدہ اپنے پر صدی اللہ تعالیٰ میں ہے جس کی حقیقت کفر ہے جہاں اپنے پر صدی اللہ تعالیٰ ہیں دیکھیں جو ان کا مقام جہاں پر ہے اپنے پر صدی اللہ تعالیٰ ہیں جہاں نہیں ہے وقام خواہ کھینچ لانتا کہ ماں پر آؤ جہاں تم جب اللہ حمل اس آیت کے مقاملے میں اور اس آیت میں آپ آلے گا ہر جب مقاملے میں یہ اپنے پر صدی اللہ تعالیٰ لکھیں جہاں کوئی لکھیں لیکن یہ بہت بہت بڑی جانتی بھی بات ہے جہاں تم ممتو کے آیت میں خلاف ہے اگر صاحب نے اس پارے میں شان سرما گیا ممتو کے آیت میں خلاف ہے اور یہ شان ممتو کے خلاف ہے جیسے یاکب صلاح کے صاحب نے اس کا بھی خلاف ہے پر جب کل میں نے شورت مقریب ہی کی تھی کہ یہاں پر یہ بات آئی کیوں ہے پر وہ نظر کی جہاں سورہ تعالیٰ لکھیں یہ آئیت ہے سورہ تعالیٰ لکھیں دیکھ یہاں پر جہاں ناظر ہوئی یہ آئیت میں مجھے بڑا چاہتھی ساٹھ بڑے بڑے جو جماندری پاندری سرماں نجران سے آئے قرآن یہ کہا رہا ہے پانچ ان کا دلائل دی裏 کہ رضی ان کے بڑے بڑے نہیں ہیں کہ اولاد اپنے باپ دادا پر ہوتی ہیں اولاد باپ پر ہوتی ہیں کبوتر کبوتر پر ہوتا ہے بار بار پر ہوتا ہے شیر شیر پر ہوتا ہے گوڑا بھوڑے پر ہوتا ہے مجھے بتاؤ کہ اگر کسی کی اولاد ہے تو اس سے بہتا ہوتا ہے جہاں بھی چانچ سے پاندر آئی تھی پھر کیوں نہ آئے اگر یہ بات ہے تو یہ بات ہے تو پھر ہوتا ہوتا ہے پر کردگار نے فرمایا مابوشتہ جواب میں دیتا ہوں فرمایا انہ مسال عیسیٰ ان جنتائیں کا مسال آدم محمد کو بتا دو کہ عبریسیٰ علیہ السلام کی مسئلہ تو آدم علیہ السلام جاتی خلاکو من ترانی سنوہ کہا رہا ہوتا ہے اس کو مٹی سے گینا کیا بس پر کہا ہو جا تو ہو گیا تم ایک مسال عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بچھتے ہو آدم علیہ السلام کا باپ بتاؤ پھر ہوتا ہے جانے اس کا جواب تو نہیں ہے کیونکہ پھر ہیسیٰ علیہ السلام کا باپ لوں نے اس وقت ہی آئی تکریفی اس وقت کہ باپ پوچھتے ہو ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ لو بیٹے پاپ بیٹے کو باپ کی طرح ہونا چاہیے قuled آگو اگر آپ بھی یہ چھڈکڑا کرے اگر ہون کی بات آجانے کے پاس تو کہاری یہ آپنے ابن آنا تم اپنے بچوں کو لیا ہوں اپنے بچوں گول liے اور اپنے عورتوں کو لائیں گے اور اپنے لصول کولیں گے تم اپنے لصول کولا جب میں یہ آئیت پڑ رہا تھا میں دماغ ہی بات بات کھٹک رہی تھی بات مردوں میں ہو لیئے بات مردوں میں ہو لیئے بتایا ہوا تو اگر اس کو مردوں میں بتائیتی یہاں ابھی بیٹے ہوئی مجرم سے آئے ہوئی مجرم سے آئے ہوئی مردوں مردوں سے بھی ایسے ہوئی بچوں کو زیادہ ہمیں بشن اور دنوں کا کہتا ہمیں بھی مردوں کی بات ہوتے ہیں پر ہم نے کار کی طرح سے آگ راتی ہی محمود ان سے کہو تا رو آجاؤ نہ تو اب نہ نہ ہم اپنے بیٹوں لے کریں تم اپنے بیٹوں لے کریں تو اس پر کرنے تک ہی ہاتھ آپ کو جا دو اس وقت میں نے اس پر استبرار یہ کیا تھا اصل جہاں اب نہ آیا وہ اب نہ ہوں کی وجہ یہ تھی جب وہاں مسئلہ جھگڑا چل اس بار کر رہا تھا یہ سارے جوان کو راکے بیٹے ہیں ہمارے رسول نے اس کا رنگ کیا ہے اب اس بات تو رہتا ہوں میں رہنا ترک آئے ہوں آپ کو میں اپنے بیٹے تمہارے صاحب نے جاؤں میرے بیٹوں کو دیکھو کیا میرے بیٹے میری طرح ہی کہ نہیں ہے میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا یہاں پر سید ناؤں کو صدیق ہمارے صاحبوں پر تم فاروق ہمارے صاحبوں پر تم نے کہنی ہمارے صاحبوں پر بیٹے تو جہی بیٹے تو اس باری صنی کے گلے گیا لے اس وقت ایک تو یہ بات ہی نہیں تھی اپنے بیٹے رو گیا کیونکہ علاق نہیں تھی بیٹے رکھو آپ اس بارے ہی نہیں کہا لے گیا لیکن یہ بات یہ سی کہ کہا آپ ナ- نا نا بنا کم بات ہو جی اِا خدا کے بیٹوں کی تو کہہ بے ششارہ سلام جو خدا کے بدے رو گئے تم خدا کا بیٹے کہہ ساتھ آپ کو نہیں کہہ سکے ہم تمہیں دیکھا تے بیٹا کیسے روکا ہے بیٹا کہہ اس لیے دونال جی جہاں اپنے بیٹوں گو رہے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آو تم اپنے بیٹوں گو رہے ہیں ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں یہ بھی معصول تھا جہاں بیٹے ہوتے ہیں بیٹوں کی ماں بھی ہوتی ہیں بیٹوں کی ماں بھی ہوتی ہے عورت بھی ہوتی ہیں کوئی لازال کی بیٹے ہوتے ہیں بیٹے بھی ہوتی ہیں یہ بیٹی سے بیٹے ہوتے ہیں تمہارے ہاں عیشاء ہےocado تعالیٰ صلو stuck 순간 یہ شال احمد تھا اور جس کیا کوئی سباب تھا اس وجہ سے پروڑ دکار کی باتات کے آئے کوئی آپ حسن حسین کو لیا یہ آپ نے گئتے تھے باقی سابتہ نے فوت ہو جو گئے تھے حسن حسین کو لے گئے لے اس حسن کو دیکھو تو کرتے ہیں آپ الحسن حسن اللہ علیہ وسلم حضرت پاک سمجھے تھے بہت مشاوگت رکھتے والے انہوں نے دیکھو تو حسن حسن یاد آئے بات کی پوری سمجھے خواب کسی کا معندہ در ہو گیا کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بالخصوص جو بیٹوں کو بنانے کی وجہ بتلائی ہے کہ آر بیٹا بھاپ کے مشابہ ہوتا ہے عیسیٰ اسمان بھاپ کے مشابہ ہوں جن کو تم خدا پر خدا کہتے ہو اس کے مشابہ ہوں مشابہ کا فیضہ تو وہ کر سکتا ہے جسے خدا دے کھو جسے خدا دے کھو مشابہ کا فیضہ جسے کرے گا اکرے ایک بات یہ بھی لاتا ہے تو نسلے جانوان کی مشابہ کا فیضہ کرنا ہے ہاں سا مشکل ہے اچھا ہے یہ بڑی دور تھی ہے بڑی دور تھی جو نسلے جانوان کیوں ہیں مشابہ کا فیضہ کرنا ہے مشابہ کا فیضہ کرنا ہے اچھا ہے مشابہ کا فیضہ کرنا ہے ممکنہ دنسلے جانوان کیا ہے بوچر خانے میں جانوان کیا ہے یہ شاصلہ کرنا لگیں کہ زبا کرنا ہے اس شکل کس کی پر ہے اکثر نے دنسلے کا زبا میں ماں اثر سمجھی جاتی ہے ایک ایک سوٹ بیشتر زبا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مشابہ زیادہ ہو وہ اس کے تابع کیا ہے اگر اس کے تابع کیا جائے تو وہ مسجوانی بھی اگر مشابہ کو بجے تصدیق کے نسل قرار دیا جائے اس کو یہ فرق دیکھا ہوا ہو اگر بے میسیج مندی اس کے ساتھ مشابہ نہ ہو تو پھر کھاتا بھی جائے لیکن یہ عدد امام حضرت امام حسین کے بارے میں بات نہیں کرنا کوئی نتیجہ نہیں رکھتا اس لیے کہ اخر جد تبرانیوں اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قار اند اللہ جعال ذریعت کل نبی فیسو بہی اللہ ذریعتی جعالہ لہا جعالہ اللہ تعالی فیسو بے علیہ من اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے اسوائے میری اولاد ہے میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے اس لیے وہ ابناء امام ہیں وہ محمد جو پہلے بیان کرتا اور خواہ سے اس پشت ہوتے ہیں یہ کیا سکتا ہے اور بنی کریم اللہ علیہ وسلم قرآیا اخر جد تبرانیوں اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قار بنی امی ینتبون الہ عصبتہیم اللہ اللہ خاطبہ فانا ابوہم فانا ولیوہم فانا عصبتہم آپ ماتے ہیں ہر بنی ام لفظے یہ عدیس کی وجہ ایک قوصد توجہی ہے ہر ماں کے بیٹے اپنے باپ کی طرف اپنے جدی کو پشتی پبلی کے خاندان کے پر منصوب ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کی بیٹوں کے دعوان اللہ ہر ماں کے بیٹے باپ کے بیٹے کی بیٹوں کے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ وہ میرے بیٹے تسلیم ہوئے ہیں حدیث سہیہ مجموعہ اس لئے یہ قابلی جو ہے یہ فریہ بلا مریہ ہے یہ آلیو کی بولی گرفض ہے فریہ بلا مریہ بغیر شکو شبہ کے ایک جھنٹی مند مند کھڑک بات ہے اس بسوچے کی ضرورت ہے اب آپ بغیر کی خدمتِ آلیوہ پر عبدالعیمان صلیب قادر تشریع آتے ہیں ہر بارگاہ سالہ مہاں بیٹے السلام علیہ رسول اللہ وعلا آهرک وآصحابک یا حبیب اللہ مجرم مارمکو سورد 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 مجرم مارمکو سورد